برائے میرمانی اس دفعہ بورٹ اپنے ملک پاکستان کو دیجے گا اپنے کسی رشتہ دار کو نہ دیجے گا نہ کسی برادری کی بیس پہ دیجے گا نہ کسی تعلق کی بیس پہ دیجے گا برائے میرمانی نہ کسی کھانے کی پلیٹ پہ دیجے گا اور نہ ہی نوٹ کے نوٹ کی حوص میں دیجے گا خدا کا واسطہ ہے اس دفعہ بورٹ پاکستان کو دیجے گا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارا ملک اسلام کے نام پہ بنائے اس کو پلیٹ پہ کچھ ہزار کے نوٹ پہ کسی برادری کی بیس پہ کسی تعلق کے بیس پہ کسی رشتہ دار کی بیس پہ نہ بیچئے گا اپنے ووٹ کا استعمال صحیح کریں اپنے ووٹ کی طاقت کو سمجھیں اپنی ووٹ کی طاقت کو جانیں کیونکہ ہمارے ملک میں سارا نظام جگیر دورانہ ہے سارے وہ ڈیرے بیٹھے ہیں سارے سرمایہ دار بیٹھے ہیں جنہوں نے دیکھوں کے مو کھولے ہوئے ہیں ان کے ڈیروں پہ چلے جائیں بیس بیس تیس دیکھیں دن کی پاک رہی ہیں لوگوں کو کھانے پہ دھوکہ دے رہے ہیں کھانے کی لالہی دے رہے ہیں پیسوں کی لالہی دے رہے ہیں ابھی ابھی جو بچیاں جن کی شادیاں ان کو جہیز بنا کے دے رہے ہیں ابھی بعد میں یہی لوگ آپ کے دروازے پہ آپ جائیں نہیں ان کے دروازے پہ کہتے ہیں صاحب جی تر اٹھن گے دو تین مجھے اسی باہے کے سے مجموری نال مار رہے ہو وہ لیکن وہ تو ٹھن گے دو تین مجھے یہ لوگ پانٹ پانٹ ساتھ ساتھ آٹھ 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 دس بارہ بارہ کروڑ پہ لگا کے بعد میں آپ کی خدمت نہیں کرنے والے میں آپ کو بتا دوں ہمارا ملک تو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہم عمام بھی بیٹھ بکری ہیں لیکن بعد میں ان کا بھی بیٹھ بکریوں جیسا حال ہوتا ہے یہ جو ایم این ایم پی اے بل جاتے ہیں ان کی بھی خرید و فروغ دیسہ ہی ہوتی ہے چند لوگ اچھے ہیں جو اپنے حق کے رستے پر ڈٹ جاتے ہیں یا پڑے لکھے ہیں آپ نے ووٹ کرنا ہے عمران خان کو آپ نے ووٹ کرنا ہے نواز شریف کو اب آپ کو کمپیریزن کرنا ہے کہ کون بہتر ہے کمپیریزن کریں اپنے ضمیر کی آواز کو سنیں بالکل حق پر رکھ کے کمپیریزن کریں اپنے جذبات کو رکھ کے نہیں ہم پچاس سال سے نولی کو سپورٹ کر رہے ہیں نولی کو سپورٹ کر رہے ہیں ابھی بھی ہمیں نولی کو سپورٹ کرنا ہے پیپل پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں ہمیں ابھی بھی پیپل پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے تو اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں آپ دیکھیں نا کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے بنگلہ دیش سے کیوں پیچھے رہ گئے انیس سو قطر میں ہم سے علیدہ ہوا ہم اس سے پیچھے کیوں رہ گئے ہم کیوں انڈیا سے پیچھے رہ گئے کیا وجہ بنی کہ انڈیا اتنا اوپر چڑھا گیا ہم نیچے رہ گئے اس لیے ہر چیز کو مدن نظر رکھتے ہوئے اپنے حالات اپنے ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے ووٹ کا استعمال کریں کون آپ کے ملک کے لیے صحیح ہے کون آپ کے ملک کو اوپر لے کے جا سکتا ہے اس لیے ووٹ اس کو کریں جو اس ملک کے لیے بہتر ہے اللہ ہم سب کامی و ناصی رو